دیش کسی کی وقتگت مہت کانشاہ سے نہیں جنہ کانشاہ سے چلے گا مطلب اب منمرجی نہیں جنمرجی چلے گی اس شناو کا بڑا پیغام یہی ہے پچھلے دس سالوں کی اپلت دی بس اتنی رہی کہ ایک سکشہ پریشہ مافیا کا جنم ہوا یہ سرکار پیپر لی کس لیے قراری ہے کہ سرکار نوخری نہیں دینا چاہتی روجگار نہیں دینا چاہتی ایک جیت اور عدیش مودع ہوئی ہے میں جانتا ہوں ستہ پکش بیٹھے والے لوگ سمجھ گئے ہوں گے ہوئی وہی جو رام رشید آخا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاٹھی میں نہیں ہوتی آباز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویٰ وہ ہیں خود کسی کے سہارے کے لاچار ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے فریم کا پیغام ای بی ایم پہ مجھے کل بھی بھروسا نہیں تھا آج بھی نہیں بھروسا سوم کرتے لئے اس دوری موسیقی سب سے پہلے آپ کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی پارٹی کی طرف سے راش پتی جی کے عباشر بولنے کا موقع دیا ہے ادھیک جی ستہ پکش اور بپکش دونوں لگاتار اپنی بات رکھ رہے ہیں میں سب سے پہلے ادھیک جی آپ کو اور آپ کے ساتھ ساتھ سبھی چنے ہوئے سانسوں کو میں بتائی اور شب کاملہ دینا چاہتا ہوں ساتھی ساتھ میں سب سے پہلے دیش کے ان سبھی سمجھدار اور ایماندار مداتوں کو دھنیبار جنہوں نے لوگ تنتر کو ایک تنتر بنانے سے روکا چناؤ کے سمیں پر دہشت جی ایسا کہا گیا کہ چار سو پار میں سمجھدار زندہ کو فر ایک بات دھنیبار دوں گا اور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام نے توڑ دیا حکومت کا گرور دروار تو لگا ہے پڑا گمگین بینور ہے پر ادھیک شمودہ دروار تو لگا ہے پر بڑا گمگین گمگین بینور ہے اور پہلی بار ایسا لگ رہا ہے ہاری ہوئی سرکار براجمان ہے جنتہ کہہ رہی ہے چلنے والی نہیں سرکار ادھیکش مودے جنتہ کہہ رہی ہے چلنے والی نہیں یہ گھرنے والی سرکار ہے اور کیوں کی اوپر سے جڑا کوئی تار نہیں نیچے کوئی آدھار نہیں ادھر میں جو ہے اٹکی ہوئی وہ تو کوئی سرکار نہیں درسل پورا انڈیا سمجھ گیا ہے کہ انڈیا ہی پرو انڈیا ہے اس شنوان میں انڈیا الائنس کی نیتک جیت ہوئی ہے یہ پی ڈی اے انڈیا کی سکارات مک راجنیت پولیٹکس جو پوزیٹیو ہے پوزیٹیو پولیٹکس کی جیت ہوئی ہے یہ انڈیا پی ڈی اے کی سوشل جسٹر مہم کی وکٹری ہے دوہزار چوبیس کا پڑھام ہم انڈیا والوں کیلئے ذمہ داری سے بھرا پیغام بھی ہے اور اگر میں یوں کہیں ادھر دیکش مود ہے کہ پندرے اگرس انیس سو سیتالیس اگر اپنے ویشک راجنیت سے آزادی کا دن تھا تو چار جون دوہزار چوبیس دیش کے لیے سمپتائک راجنیت سے آزادی کا دن رہا یہ سمپتائک راجنیت کے انت اور سمپتائک راجنیت کی شروعات ہے جہاں سمپتائک راجنیت کا انتوہ ہے وہیں سمپتائک راجنیت کی شروعات ہوئی ہے سب سے اچھی بات ہوئی یہ ہے کہ اس شناؤں میں سمپتائک راجنیت کی ہمیشہ کے لیے ہار ہو گئی ہے ادھر دیکش مود ہے کہنے کو سرکار یہ کہتی ہے کہ یہ ففت لاجسٹ ایکانومی بن گئی ہے اور جی ڈی پی کے معاملے میں ففت ورلڈ کی ایکانومی بن گئی ہے لیکن ادھر دیکش مود یہ سرکار کیوں چھپاتی ہے کہ اگر یہ ہماری سب سے لاجسٹ ایکانومی اگر ہم پانچ میں نمبر پر ہیں تو ہمارے دیش کی پر کیمپٹا انکم پرتی وقتی آئے ہمارے کس ستھان پر پہنچی ہے اور ہم لوگوں نے تدیکش مودے دیکھا ہے کہ اگر دلی کی سرکار نے کہا ہوگا کہ پانچ ٹلین ڈالر کی ایکانومی بنے گی تو جہاں سے بدھان منتی جی چھن کر کے آتے ہیں وہاں کا پردیش کے سرکار بھی کہہ رہے کہ ہم ون ٹلین ڈالر ایکانومی بنا لیں گے دیش کی ایکانومی کہاں پہنچ گئی پر کیمپٹا انکم کیا ہے لیکن گر اتر پردیش کی ایکانومی کو اگر ون ٹلین ڈالر کی ایکانومی بننا ہے تو کم سے کم پیتیس پرسنٹ کی گروت شاہیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ پیتیس پرسنٹ کی گروت اتر پردیش پاپ آئے گا ہم ہنگر انڈیکس میں کہاں کھڑے ہیں نیچے سے کہاں آئے ہیں جو فیفت لاجس کانومی کی بات کر رہے ہیں وہ انیکولیٹی کے پرامیٹر پہ کہاں کھڑے ہیں وہ ہیپینیس انڈیکس میں کہاں کھڑے ہیں اور جو لوگ چناؤ کو اپنے طریقے سے موڑتے ہیں میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ ادھش مہد ہے اس چناؤ کے پرنام نے توڑنے والی راجنیت کو توڑ دیا ہے اور جوڑنے والی راجنیت کی جیت ہوئی ہے اس چناؤ میں دن دھن چھل بھل کی نکاراتنگ راجنیت کے شکست ہوئی ہے یہ چناؤ جو دیش کا ہوا یہ سکارات راجنیت کا نیا دور شروع ہے اس بار پرو کانسٹیوشن والوں کی جیت ہوئی ہے ہم مانتے ہیں سمیدان ہی سنجیونی ہے اسی کی جیت ہوئی ہے یہ سمیدان منتھن میں سمیدان رشکوں کی جیت ہوئی ہے اب اوپر سے نیچی کے راجنیت کا انت ہو گیا ہے اب نیچے سے جو سماج کی جو آباز اٹھے گی وہی راجنیت کا آدھار بنے گی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کسی کی وقتگت مہت کانچہ سے نہیں جنہ کانچہ سے چلے گا مطلب اب منمرجی نہیں جنمرجی چلے گی اس شناو کا بڑا پیغام یہی ہے ادیش مودے بہت سی باتیں ہوئی ہیں اگر اتر پردیش کی بات نہ ہو کیونکہ ادیش مودے سب سے بڑا پردیش جہاں ہے اس نے ہر بار دوسرے دل کو سمرتن دے کر کے سرکار بنائی میں انہی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیوٹو کی فوٹو لے کر بنارز کی گلیوں سے لے کر گنگا جی تک ڈھونڈ رہے ہیں ان کو لگتا ہے جس دن ماں گنگا صاف ہو جائیں گی شاید اس دن کہیں کیوٹو اس کی گود میں کہیں مل جائے گا بنارزی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی گنگا جی کے بھی تل میں اتر کر اس کا درد بھی جانے اتر پردیس کی جنتہ کب بس یہی آگرے ہے کہ جس گنگا جل کو ہاتھ میں لے کر سچ کہنی کی قسم کھائی آتی ہے کم سے کم اس گنگا جل سے تو جھوٹ نہ بولا جائے جہاں وکاس کے نام پر خرب اور روپے کی لوٹ کا راج کھولتے بھرشتہ چار کے گڑے پردیس کا نام خراب کر رہے ہیں وہیں پہلی وارش میں ہی ٹپکتی ہوئی چھت اور گر چکی اسٹیشن کی دیبار بیمانی کی نشانی بن گئی ہے حردیش مودے وکاس کا ڈھیڑورہ پیٹنے والے اس وناش کی ذمہ داری کب لیں گے اور رہی سچے وکاس کی بات تو ہم نے جو سڑک بنائی اس پر ہوای جاز اترے تھے اور اتر پدیس کی مکھ نگری میں سڑکوں پر ناؤ اتری ہیں اور اب یہ بارش اور ہو جائے گی تو ناؤ سے بھی چلنا پڑے گا یہی سمارٹ سیٹی کے جملے کا بھی حال ہے نہ تو جام سے چھٹکارہ ملا نہ بنیادی سبدہوں سے کوئی نزات ملی نہ کوئی بنیادی سبدہیں مل پائیں ہیں مجھے یاد ہے دیکھش مودے دیش کے پدھان سانسر جی نے آنات پشوں کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا آنات پشوں کی سمسیہ سے چھٹکارہ دلوانے کے لیے کب وعدہ کیا ہوا لیکن کئی چناؤں بیٹھ گئے ہیں ابھی تک گننے کا بھکتان دو ہفتے کا وچن جو دیا تھا کہاں دیا تھا اب تو وچن دینے والے کو بھی یاد نہیں ہے ہر بات کو جملہ بنا دینے والے لوگوں کے اوپر سے جنتہ کا بھروسہ اٹھ گیا ہے اسی لئے بہمت کی سرکار نہیں ہے یہ سہیوک سے چھلنے والی سرکار ہے ڈبل انجن کی نام پر اتھا پردیس کو ٹکرہات کے سبا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اتھا پردیس میں پرہتو کی لڑائی دو لوگوں کو آپس میں لڑا رہی ہے لیکن اس کی مار جنتہ کو ستا رہی ہے پچھلے دس سالوں کی اپلدی بس اتنی رہی کہ ایک سکھا پریشا مافیا کا جنم ہوا ادھیکش مہدیب جس سمیں چناؤں میں تھے اور اتھا پردیس میں وہ حالات دیکھے ہیں کہ نوجوان جب بھی تیاری کر کر کے جاتا تھا اور پریشا دے کر کے لوٹتا تھا تو اس کو پتہ لگتا تھا کہ پیپر لیک ہو گیا اور اتھا پردیس میں کیول ایک پیپر لیک نہیں ہوا ہے جتنی بھی پریشاں ہوئی ہیں سب پیپر لیک ہوئے ہیں کیول اتھا پریشا ہی نہیں مہمانی نے سانسد کی طرف سے سن رہا تھا کئی ایسے پردیس ہیں جہاں پر پریشاں ہیں دینے تو بچے گئے لیکن وہاں بھی پیپر لیک ہو گیا اور ابھی جب چار جون کو رزلٹ آیا اس کے بعد جو بات اٹھی ہے دیش کی سب سے پریشاں پریشاں اس کا بھی پیپر لیک ہو گیا اور آنکھے کارے یہ پیپر لیک ہو کیوں رہا ہے سچائی تو یہ ہے کہ یہ سرکار پیپر لیک اس لیے قراری ہے کہ سرکار نوخری نہیں دینا چاہتی روزگاہ نہیں دینا چاہتی ان نوجوانوں کا بھوش نہیں بننے دینا چاہتی پیشلے دس سالوں کی اپلوبدی بس اتنی نہیں ہے کہ ایک سکشا پیچا مافیا کا جن ہوا ہے جس نے تتھا کتھت امرت کال میں وہاں کے بھوش کی آشاؤں کو ہی ضرور آشاؤں کو ہی جہر دے دیا ہے جو سرکار امید کو مار دے ونو تو برطمان کو صدار سکتی ہے سرکار آشا کا پرتیق ہونی چاہیے نیڈاشا کا نہیں جنتہ چاہتی کہ ہر سمسیہ کے لیے بیتے کلک کی کو زمیدہ ٹھہرانے کہ وہاں نے کو سرکار چھوڑے اور آنے والے کلکی بات کرے اگلے ہزار سال کے جھوٹے سپنے دکھانے والے اگلے مہینے ہونے والی پیچھاؤں کے لیگ نہ ہونے کی گارنٹی کب لیں گے جنتہ اب نہ تو کسی بہکامے میں آئے گی اور نہ کسی کے بہلابے فسلابے میں آئے گی جھو لوگ کہتے ہیں کہ امرت کال کی بات کرنے والے جنتہ کا جاگرن کالا گیا ہے آج اس صدن میں نئے رانیتک جارن کے انیر پردندی بیٹھے ہیں اب جب پنر جرمان اب جب بات ہوگی تو سچی بات ہوگی اور جنتہ کو پوری سچائی کے ساتھ خملومی ذمہ داری کے ساتھ بات کریں ادیش مہدے ایک جیت اور ہوئی ہے ایک جیت اور ادیش مہدے ہوئی ہے میں جانتا ہوں ستہ پش بیٹھے والے لوگ سمجھ گئے ہوں گے ایدیا کی جیت بھارت کے پرپک بتاتا کی لوگ کاملک سمجھ کی جیت ہے اور ہم تو ادیش مہدے یہی سنتے آئے ہیں ہوئی وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ ادیش مہدے ہوئی وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاکھی میں نہیں ہوتی آواز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعوی وہ ہیں خود کسی کے سہارے کے لاچار ادیش مہدے میں پھر کہہ دینا چاہتا ہوں ہوئی وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاکھی میں نہیں ہوتی آواز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعوی وہ ہیں خود کسی کے سہارے کے لاچار ہم ایدیا سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام ہم ایدیا سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام جو سچے من سے کرتے ہیں سب کا کلیان صدیوں میں جن 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 گاتا ہے جن کے گان امیدان دیتی جن کی مند مند مسکان مانکتہ کے لیے اٹھتا جن کا تھی دھمان ادیش مہدے جو است پر ست کی جیت کا ہے نام افنتی ندی پر جو بانے مریادہ کے بان وہ ہے عبد کے راجہ پرسوتم پرہو رام ہم ایدیا سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام ادیش مہدے کچھ باتیں ہیں ادیش مہدے کچھ باتیں سمیں اور کال سے پری ہوتی ہیں اس لئے آج یہاں اتھا پدیش کے سدن میں پڑھا گیا ایک شیر یاد آ گیا جو تب صحیح تھا اب اور صحیح ثابت ہو رہا ہے ازازت ہو ادیش جی تو میں ارض کروں حضورِ اللہ آج تک خاموش بیٹھیں ایسی گم میں حضورِ اللہ آج تک خاموش بیٹھے ہیں ایسی گم میں میں فیڈ لوٹ لے گیا کوئی جبکی سجائی ہم نے ادیش مہدے میں موڈل آف کنڈک جب چنا ہوا لاغو ہوا اس سمیں میں نے دیکھا کی کچھ لوگوں پر مہربان رہی سرکار اور کمیشن بھی شیر کئی اس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں ادیش مہدے لیکن کہیں نے کہیں پرشن اس سنسطح پہ بھی لگا ہے اور اگر اس سنسطح پہ پرشن لگا ہے تو لگانے والی سرکار کی وجہ سے لگا ہے اس لئے اگر نصبخش ہوگی وہ سنسطح تو نہ کیبل ہمارا لوگتن سوست ہوگا بلکہ ہمارے لوگتن اور مجبوط دنیا میں دکھائی دے گا ادیش مہدے ای بی ایم پہ مجھے کل بھی بھروسہ نہیں تھا آج بھی نہیں بھروسہ میں اسی کے اسے سیڑ جی جاؤں تب بھی نہیں بھروسہ اور میں نے اپنے چنوں میں کہا تھا ادیش مہدے کہ ای بی ایم سے جیت کر کے ای بی ایم ہٹانے کا کام کریں گے نہ ای بی ایم کا مدبہ مرا ہے نہ جائے گا ختم جب تک ای بی ایم نہیں ہٹے گی ہم سماج بادی لوگ اس باگ پر ہڑ گئے گے اتا پردیش ادیش مہدے وہ پردیش ہے جس نے سرکار بجبی کی بنوائی ایک بار نہیں دو بار بنوائی اور اسی اتا پردیش کے ساتھ کتنا بڑا بھیدواب اتا پردیش کے ساتھ بڑا بھیدواب مجھے یاد ہے وہ دن جب پردان منتی جی ائر فورس کے سب سے بھاری بہان ہبائی جہاں سے اترے تھے سڑک پر وہ الگ بات ہے کہ اس پردیش کے مکھی منتری ان کے ساتھ نہیں بیٹھ پائے تھے لیکن وہ ایکسپریس میں جو بنا تھا اور آج بھی جو اتا پردیش میں بنوائے ہیں وہ اتا پردیش کے بجب سے بنوائے ہیں لیکن ڈلی کی طرف سے کوئی ایکسپریس میں ابھی نہیں دیا گیا ہے نہ کیول انٹرسیکشن بھیدوا ہوا ہے بلکہ ہمیں یاد ہے کہ پردان منتی جی نے بڑے پیمانے پہ گاؤں گود لیے تھے اور سوچی اگر دیش کے پردان سانسد اگر کسی گاؤں کو گود لے لیں اور اس گاؤں کی تصویر نہ بدلے تو شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی گاؤں کی تصویر دس سال میں بدلی ہوگی مجھے وہ گاؤں جس کو انہوں نے گود لیا جو پیدان منتی جی کی عادر سیوجنا تھی اس کے تحت جو گود لیا گیا تھا گاؤں وہ پانچ برس پہلے خوب شور ہوا تھا کہ بنارہ شہر کی طرح ڈونگری میں چم چمانے لگے گیا ایک گاؤں حقیقت میں کچھ نہیں ہوا اس کی دردستہ ویسی کی ویسی ہے جیسے تھا گاؤں ویسا ہی کا ویسا ہے ٹوٹی سڑکیں کچھی پگرنڈیاں اکھڑے اور ٹوٹے ہوئے اینٹ کے کھنجے بدحال ہینڈ پمپ پاورڈوم اور پنکھے کے جالی کے کار کھانے کو آخر کب تک رفتھار ملے گی جو اس گاؤں میں کام ہوتا تھا لوگ کرتے تھے کھالی پڑے رسوئی گیس کے سلنڈر اندہ دھند بجلی کٹھوٹی کے بیچ اس گاؤں کے لوگوں کو ہر صبح مزدوری کی کبھی نہ ختم ہونے والی تلاش آخر کب پوری ہوگی تو سوچیں ایک گاؤں کی تصویر یہ ہے جو گاؤں کبھی بھی گود لیا گیا تھا اس گاؤں کی بھی تصویر نہیں صدر پائی جو بھاچپا کے سمارٹ سٹی کے جھوٹے سپنے میں گاؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اپنے گاؤں گود لینے کی جو بات کہی تھی کیا وہ بھی جھنگلہ تھا دیکھشے پتہ نہیں جس گاؤں کو گود لیا تھا اس کا نام بھی کسی کو یاد ہے کی نہیں میں نام پوچھ کر کے کسی کو شرمندہ نہیں کروں گا کیونکہ اگر نام یاد ہے تو یہ تو اور بھی بری بات ہے کہ اپنے نام یاد رکھنے کے بعد بھی کچھ نہیں کیا جسے گود لیا جاتا ہے اسے اناد بنا کر چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے شیم اور اگر تصویر عدیش مہدے بدلی ہو دس سال میں ان تمام گود لی ہوئے گاؤں کی تو میں ستہ پشکی لوگوں سے کہوں گا جرورد اس صدان میں بات رکھ جرورد بتائیں آپ جو بات کبھی عدیش مہدے کاس سینسس کی اٹھی تھی ہم اس کاس سینسس کی پکش میں ہیں کہ بینا کاس سینسس کی سماجی بنیاج سمبب نہیں سب کو حق دینا میرے ساتھ پڑے جو سینئر تھے ان سے بھی جانکاری حاصل کی بڑے بڑے آفسر سے میں نے پوچھا ہے وہ شاید آپ کو نہ بتا پائیں لیکن دبی جوان میں انہوں نے کہا ہے کہ دیش کی سرچہ کے ساتھ اگنی بیر جیسی ویبستہ لاغو کرنے سے سمجھاتا ہو رہا ہے عدیش مہدے کسی بھی دیش کی سب سے بڑی پڑھیں اگر کوئی ہے تو وہ دیش کی سیماؤں کی سرچہ ہے اگنی بیر جیسی ویبستہ سے کبھی سمبب نہیں ہے عدیش مہدے ہم اگنی بیر ویبستہ کو کبھی سکار نہیں کر سکتے ہیں آج نہیں کل کل نہیں بعد میں جب کبھی بھی ستہ میں انڈیا اگر بندن آئے گا اگنی بیر ویبستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کا کم ہو جائے گا عدیش مہدے جنہوں نے کہا کہ ہم آئے کسانوں کی دو گنی کر دیں گے آج کسان پورا دیش کا دیکھ رہا ہے کہ اس کی آئے کہاں دو گنی ہو گئے اور جس طرح مہنگائی بڑھی ہے سرکار بتائے کہ مہنگائی اس بڑھے پر اس کی آئے کتنی ہونی چیئے اور جو انفرسٹیچر کی بڑی بڑی باتیں کی گئیں تھی کہ ایم ایس پی لاغو کرنے کے لئے ایڈرکلز سیکٹر کا انفرسٹیچر تیار ہوگا لیکن جہاں تک میں نے اتفادیس میں دیکھا ہے اگر اس سرکار میں ایک بھی نئی منڈی بنی ہو تو مجھے سرکار بتا دے عدیش مہد ہے جو انفرسٹیچر ایڈرکلز سیکٹر میں بنانے کی بڑی بات کہی تھی اگر سرکار کی طرف سے ایک بھی منڈی دس سال میں بنی ہو تو جرور سرکار بتائے جو سرکار منڈی نہیں منا سکتی ہے اس پر ایم ایس پی کا بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے ایم ایس پی کا بھروسہ دلایا تھا ہم عدیش مہدے آپ کے مادن سے یہ ہی کہیں گے کہ جو راجپتی کے ایواشن میں لیگل گارنٹی ایم ایس پی کو ملنے چاہیے تھی وہ ٹراپس کو نہیں ملی ہے نہ کیبل فسنوں کو ملے بڑکی ہارٹی کلچر ٹراپس کو بھی ایم ایس پی دینے کا فیصلہ ہو جس سے کہ ہمارا کسان خوشال ہو سکے ساتھی ساتھ اوپی ایس کی بات ایواشن میں نہیں آئی ہے اوڑ پینشن اسکیم لاغو ہو جس سے ہمارے تمام سرکاری کرمچاریوں کا نوبص بن سکے اور دیش کی ایک بڑی آبادی جہاں سے میں شن کر کے آتا ہوں اوتر پردیش جہاں بھونکر نکیبر اوتر پردیش بڑکی دیش کے کونے کونے میں بھونکر سماج کی لوگ بڑے پرمانے پر رہ رہے ہیں لیکن بھونکروں کو جو صفیدھائی ملنی چاہیے وہ بھی اس سرکار میں نہیں مل پا رہی ہیں جو پردیش سرکاروں نے کبھی بھونکروں کیلئے یوجنہیں چلائیں تھیں وہ بھی ادہش مودے بند کر دی ہیں میں انت میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس سرکار نے نوجوانوں کو نوکری نہیں دی ہے نوکری اور روجگار ان سے چھینے ہیں بہت نوکری چھینی ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ادہش جی اس لیے میں کہوں گا کہ آپ کے راج میں نا نوکری کی امید ہے نا روزگار کیونکہ آپ نے چھوٹے کاروائی تک کو اتنا چھوٹا بنا دیا ہے کہ نہ تو وہ اپنا فیڈ بھر سکتا ہے نہ کسی کو نوکری پر رکھ سکتا ہے جو کچھ پر نکلتے بھی ہیں تو ان پر لیٹر ہنڈی کے نام سے پچھلے دروازے سے کچھ خاص سنگی ساتھیوں کو رکھ لیا جاتا ہے آرشن کا حق نوٹ فارن سوٹیبل کے نام پر ہنپا جا رہا ہے اور اردیکش مودے آرشن کے ساتھ اتنی کھلوار کسی سرکار نے نہیں کی ہوگی جتنی کھلوار اس سرکار نے کی ہے جہاں سرکاری نوکیاں نہیں دی جاری ہیں اور سرکاری نوکیاں اس لیے نہیں دی جاری ہیں کیونکہ انہیں آرشن دینا پڑے گا جس پردیس سے میں آتا ہوں جس پردیس سے میں آتا ہوں وہاں سب سے بڑے پیمانے پر نوجوان بروزگار ہے اور پچھلے دس سال میں جو پیپر انہوں نے لیٹ کرائے ہیں وہ اسی لیے کرائے ہیں کیونکہ نوکری نہ دنی پڑے اور اگر نوکری دنی پڑے گی تو انہیں آرشن بھی دینا پڑے گا یہ جانبوش کر کے سرکار نوکری اور آرشن کے ساتھ بار کر رہی ہے جس پردیس سے میں آتا ہوں آشا ہے یہ سرکار تب تک چلے گی تب تک اس کے کیند میں اس دیش کا ہر ایک گریب سوشت بنچت فیڑت پشرا دلیت آلسنگ کا آدھباسی مہلا یوہا چھوٹا کارواری ایماندار نوکری پیشہ آم آدمی اور کمچاری ادھکاری مزدور اور کسان ہوگا ناکی دھنوان ہوگا اور شعصن کے آدھار پر سمیدھان ہوگا وہ جملوں کی جگہ سچ میں مہنگائی بیروزگاری بھشتا چار گریبی بھکمری سمپرائی انسا دلیت و مہلا اتپیدرم سماجی کے نیائی جیسے مول بھد مددوں کا سماران ہوگا اور بھوجن بجلی پانی دوائی پڑھائی جیسی پریادی ضرورتوں کے لیے کاغجی رجلوں کی جگہ سچ میں انتظام ہوگا میں ایک بار پھر اتپردیس کی سمجھدار جنتہ دوارہ سب سے بڑی پارٹی چنے جانے کے ساتھ ساتھ انڈیا گڑھوندن سماجوادی پارٹی ایک آنگریس کو سب سے زیادہ سیٹے جتائیں اس کے لیے میں اتپردیس کی جنتہ کا بہت 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 بھی ہمارڈ ڈیوی آمڈا ہے یہ ہے کہ اگلی بار جب راسکتی جان کا بحشن ہو وہ سرکاری بحشن نہ ہو سچائی کے ساتھ سرکار اپنی باتیں یہیں ش khoきوں کے ساتھ اپنی شکریہ سکتے کا بہت 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 خیلی باتیں موسیقی